بیت امتی ہم اے شاہِ امام یہ سوال کیا تو حضور نے جو جواب دیا سنیے آقا قریب نے فرمایا جمالی مستورن انعائن الناس غیرتا من اللہ اے عبد الرحیم اللہ نے غیرت محبت کی وجہ سے میرے حسن کو لوگوں کی نظروں سے چپا کے رکھ لیکن کوشیدہ حسن کا عالم بھی یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں جب میں حضور کے جمال کو دیکھتا تو اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے اور وہ بھی چھپا ہوا حسن اور دیکھنے والا شاعر اور وہ بھی انگلیاں رکھ کے دیکھے اور اگر یہ حسن بن نقاب ہوتا تو کیا ہوتا یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے اور مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماش آئی ہو وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماش آئی ہو تو یہ چھپا ہوا حسن ہے باقی رہی بات انگلیوں کی تو آلہ حضرت کی کہانی سنوی حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام کا حسن تین لفظوں میں بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیحن مقصدہ ایک تچھ سفید رنگ دوسرا حضور کا حسن متوازن قد بھی آزائے بطنیاں بھی پیشانی بھی سرینور بھی پورے آزا کا توازن اور تیسری بار ملیحن حضور کا حسن نمکین تھا ملتھا جو حسن ہوتا ہے اس میں نقوش اتنے تیکھے ہوتے ہیں جب دیکھتا ہے کوئی تو تڑپ جاتا ہے لیکن جو نمکین حسن ہوتا ہے اس میں جب کوئی دیکھتا ہے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور محبوب جب چلا جائے تو پھر محب دل پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ جانے والا دل بھی ساتھ ہی لے گیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ کشش دی تھی کہ جو پھر حضور کو دیکھتا وہ دیکھتا ہی رہتا اور مولانا حسن رضا بولے دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت پر اللہ نے اپنے محبوب کی صورت ہی ایسی بنائی تھی قَلْ قَمَرِ لَيْلَةً بَدْرِ لَمْ عَرَا قَبْلَهُ وَلَا بَادَهُ وِسْلَهُ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو چودھوی رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور پھر کہتے ہیں نہیں 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 حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے خدا نے وہ سچا ہی پانے چھڑیا جدے بچ محمد میں ڈالے آسے حسینہ جمیلہ دا مو موڑ دیتا محمد بنا کے کلم توڑ دیتا اللہ اکبر رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ اقبال کا لہجہ بھی دیکھئے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اللہ اکبر جب یہ خاکے تراشے گئے تھے تو میں نے جگہ جگہ کہا تھا کہ میاں خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکرِ نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا خاکے تو بڑی دور کی بات ہے میرے محبوب کا تو سایا بھی نہیں تھا اور جس کا سایا نہیں ہے اس کا سانی کیسے ہو سکتا ہے چاند کی طرف مو کر کے تھوکنے سے چاند کی نوری کرنوں کو میلہ نہیں کیا جا سکتا مدینہ کا چاند کل بھی روشن تھا مدینہ کا چاند آج بھی روشن ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جان ان کا نام کبھی بھی نہیں مٹنے والا ہے باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن آخری بات وہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کی اطاعت کی جاتی ہے یہ محبت کا نمائن تقاضی ہے محب محبوب کی اداؤں کو بھی اختیار کرتا ہے اس کی رضا کو بھی چاہتا ہے اور اس کی اطاعت اور فرمہ برداری اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے حضور علیہ السلام کی رحمت میں چھپ کر محبوب کی باتیں